اچھا آپ کی اپنی فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو جن کو آپ کائل کر پائے جیسا آپ نے بتایا فیملی بریلوی ہے تو وہ بھی سب کو کرنے لیے کچھ اگری نہیں ہے کائل تو کی نہیں خود ہی ہوگے سارے سارے ہی ہوگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ڈومینٹ پرسنیلٹی کے طور پر تو آپ بتا جب ڈومینٹ پرسنیلٹی جس کو لوگ دینی اعتبار سے دیکھتے ہوں تو اگر وہ یہ ڈی سی ان کریں میں نے اپنے بھائیوں کو صرف ایک دن بیٹھ کے وہ بھی ان کو سپیشلی بٹھا کے نہیں ایک اپنا جو گھر میں بیٹھک میں چھوٹا سا پروگرام کرتا تھا اس میں بیٹھ کے انہوں نے بس ایک ڈیڈ گھنٹے کی گفت کو سنی ہے زہرہ پڑھا لکھے لوگ جو ہیں وہ تو پھر آگے بیعث نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بھئی یہ دیکھ لیں یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے زہری بات ہے جب قرآن حدیث میں ایک چیز ہوگی اس کی اگر اگر کوئی بات آتی تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی پر بھی آئیں گے یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ اور بیگم ڈی ہے ہاں جی بیگم ڈی ہے جتنے بھی لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں وہ ایک بیگم کے ساتھ ہی کر سکتے کافی سارے دین کا کام کرنے والے ہیں جن کی دو دو ہیں اور میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں میں نام نہیں لوں گا جن کا پبلک میں نہیں پتا کہ ان کی دو دو تین تین Certain ہیں لیکن خفیہ شادی ہیں ان کی اسلام کی روز سے تو زنا ہے کیونکہ شادی شادی تو علانیہ ہوتی ہے جامعہ ترمزی میں سنن بن نماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے گانے کے ذریعے اینوسمنٹ اب ایک اینوسمنٹ ہوئی نہیں ہے تو وہ چھپی دوستی تو اسلام میں حرام ہے اب صورت نصاب پڑھ لیں نہیں اگر نکاح کیا ہوا ہے پھر بھی حرام ہے جی چھپی دوستی ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی لوجک کیا ہے ایک منٹ میں سوال اپنا ذرا پورا کرلوں کہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پروپر نکاح کیا گوان کے موجودگی میں لیکن ریجسٹر نہیں کروایا ہوا دوکومنٹیشن کوئی نہیں وہ کہتا ہے جی زنا ہے اس کی بڑا ہی ہے یہی تو ان کی چوری ہے کیوں انہیں ریجسٹر کروا رہے ہیں اور اس کا انڈ ازرل یہ ہوگا کہ آج اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ جو بیوی جو چھپکے انہوں نے کی ہے وہ وراست میں حصہ لے گی وہ تو قانونی طور پر نہیں لے سکتی تو قرآن نے تو وراست کے احکامات بتایا ہے انہیں حدود اللہ بتایا ہے تو ایسا شخص زندگی میں بھی حرام کر رہا ہے اور برنے کے بعد بھی وہ قبر میں اللہ کے عذاب میں ہوگا کہ اس نے ایک ایسی بیوی چھوڑی ہے اور اس کے بچے جو اس کی وراست میں سے لے نہیں سکتے قانونہ اس ورہ سے میرے بھائی یہ گواہ کیا ہے یہ گواہ کیا ہے ان کے مریدین ہوتے ہیں یہ تو صرف ایک لے پا پوتی والا کام کر رہا ہے آپ دیکھیں اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے اسلام تو ایک خاندانی نظام میں بلیب کرتا ہے اگر آپ اس کو سننا سمجھ کے اور دین کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اعلانیاں کریں میرے بھائی ہم نے تو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں ایک ہی شادی کی ہے یہ جو آپ کو بعد کی شادیہ نظر آتی ہے وہ بالکل آپ کے آخری آٹھ نو سال کی ہے پوری زندگی جو آپ نے جس عورت کے ساتھ گزاری ہے جس میں سے بچے ہیں جب تک خدرہ خدیجہ تب تک اور کوئی بہنا آپ کے بھی کامے نہیں تھی یعنی ایک شخص اب 50 کی ایج کو پہنچ چکا ہے اور اس نے کوئی دوسری شادی نہیں کی بعد میں وہ ایک اللہ تعالی نے حکمت کے تحت ایسا معاملہ کیا یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ شادی دوسری کرنا حرام ہے نہیں دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے لیکن حکم نہیں ہے حکم یہ ہے کہ اگر انصاف نہ کر پاؤ تو ایک پر اکتفا کرو یہ سورہ نساء کی واضح آیت ہے تو انصاف یہ کرتے ہیں سب سے بڑی بے انصافی تو یہ ہے کہ چھپا کے کیوئی ہے اس کو اعلانیہ کیا ہے اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو یہ سراسر حرام کام ہے اور یہ حرام ایسا ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا کیونکہ مر جائیں گے تو وراست کا کیا بنے گا